سبحان اللہ و بحمده عدت خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنال باطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہے رب ہے رازق ہے مالک ہے غفور غفار غافر و زم قابل توب ان تمام صفات کے ساتھ مالک یوم دین ہے اللہ وہ خالق ہے جو ماہر خلاق ہے بہترین خالق ہے کوئی چھوٹا سا چھوٹا بنانے والا کسی چیز کو بیکار نہیں بناتا الخالق خلاق قرآن گواہی دیتا ہے ما خلق تحازا ما خلق تحازا تُو نے اس کو کیا نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا علل ٹپ نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا عابسہ بیکار فضول نہیں بنایا اللہ نے اس کو با مقصد بنایا قائنات کو زمین آسمان کو پیتا کیا تخلیق کیا پھر اس میں قضرت انسان کو انی جائلن فی الارز خلیفہ اس کا خلیفہ اور جانشین بنا کر اس دنیا میں آباد کر دیا اس دنیا میں آباد کیا بھیجتا ہے پھر وہ رب اس کی ربوبیہیت کرتا ہے اس کو پالتا ہے اس کو پوستا ہے وہ رازق رزاق ہے وہ اس کو رزق دیتا ہے اس کو اس کی اولادوں کو رزق دیتا ہے پالتا ہے پولتا ہے نشن نمہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے نا وہ مالک ہے وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ وہ جب تخلیق کرنے کے بعد ربوبیت دینے کے بعد رسک دینے کے بعد یہاں پہ اس کی نشو نماغ کرے تو اس دنیا میں ان تمام چیزوں کا حامل کیا کرے جب اس نے بنایا مما خلقت حاضر باطلہ ابس نہیں بنایا تھا اس دنیا میں ربوبیت رسک پالتا پوستا بھی وہ اس لیے مما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون یہ سب کچھ دیتا ہے رسک دیتا ہے ربوبیت کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس لیے تاکہ میں مالک ہوں یہ میری بندگی کرے بندگی کے لیے بناتا ہے بندگی کے لیے ربوبیت کرتا ہے بندگی کے پیمانوں کو پرکھنے کے لیے رسک دیتا ہے کہ مالک میں ہوں میرا بندہ بن کے رہتا ہے کہ نہیں مالک میں ہوں میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں مالک میں ہوں میری عطا کرتا ہے کہ نہیں یہی پرکھنے کے لیے اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور یہ پرکھنے کے لیے اس نے ما خلق تحازہ باطلا اس کو امتحانگاہ بنایا تھا اس کو ابس نہیں بنایا تھا وہ یہی پرکنا چاہتا تھا کہ اس دنیا کے قیامگاہ میں وہ مالک وہ مالک کو اپنا خالق رازق رب جان کے اس کی عطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا دنیا کو اس نے امتحانگاہ بنایا تھا کوئی بھی امتحانگاہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی عارضی ہوتی ہے تو لہٰذا اس عارضی قیامگاہ میں وہ اپنی بندگی میں کمی کرتا ہے تو وہ غفور ہے وہ غفار ہے وہ قابل توب ہے اس قیامگاہ کے دوران اس کی کمیوں کتاہیوں کے اعتراف پہ اس کے گناہ بخشتا ہے اس کو معاف کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے لیکن ایک عام امتحانگاہ کی طرح جب وہ اسے عزمہ رہا ہے اس کی کمیوں کتاہیوں سے درگزر فرما رہا ہے اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا اس نے سورہ ملک میں فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخَيَاةَ لِيَبْلُوا وَقُمَيُّكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا وہ زندگی اور موت دے کر اس دنیا کی قیامگاہ میں قیام کو عارضی بھی کرتا ہے عارضی کرنے کے بعد اس نتیجے اس امتحان کے نتیجے کے لیے پھر اس دنیا کو پھر سے برپا کرتا ہے تاکہ اس امتحان کا نتیجہ مالک یوم الدین کے سامنے وہ حاضر ہو کر پائے یہ تو لبے لباب ہے اس خالقی تخلیق کا ربط ہے تو لہٰذا کچھ حقیقتیں جو ظاہر ہیں کہ یہ دنیا امتحان کا ہے امتحان ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا اور کسی قیامگاہ کی طرح کسی امتحانگاہ کی طرح اس میں بھی اس میں بھی قیام عارضی ہے یہ عارضی قیام کا اختتام موت کے ذریعے ہے قل و نفس انزائقات الموت کوئی زیرو جو اس امتحانگاہ میں کوئی قابل کوئی صاحب اختیار مخلوق جو اس قیامگاہ میں امتحانگاہ میں آئے گی بھیجی جائے گی اللہ کے حکم سے اس کو ہمیشکی نہیں اس کو دوام نہیں موت کا کڑوا گھونٹ سب کو پینا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اللہ نے فرمایا لَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَعَان سب کو فنا ہولا ہے وَيَبْكَ وَجْحِ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عزت اور جلال والی ذات باقی رہنے والی ہے باقی کسی کو دوام نہیں ہمیشکی نہیں امتحانگاہ میں قیام عارضی ہے زندگی سے اس قیام اور امتحان کا آغاز ہے اور موت سے اس امتحان کا اختتام ہے کسی چیز کو ہمیشکی نہیں نہ سورج ہمیشہ چمکتا ہے نہ چاند ہمیشہ رہتا ہے نہ گرمی کو ہمیشکی نہ سردی کو ہمیشکی نہ جوانی صدا رہتی ہے نہ بڑھاپا نہ بچپن انسان کی زندگی کو بھی ہمیشکی نہیں نہ اس دنیا کی امتحانگاہ کو ہمیشکی ہے وہ کہنے والے ایک پنجابی شایر نے خوبی کہا لوے لوے پارلے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بننا میں محمد کر جان دینے ٹرنا جوانی کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جوانی کی طاقت میں اپنے آمال نامے کے برتن کو بھار لو جب موت کی شام پڑ جائے گی تو اگر دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر روانگی ہوگی تو پھر خوف ہوگا پھر سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا ہمیشکی نہیں ہے دوام نہیں ہے زندگی عارضی ہے یہاں سے قیام موت کے بعد لازمی ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے اسی لئے فرمایا قیفہ تکفرون باللہ و قنتم امواتن فا اخیاکم سمم یمیتکم سمم یخیکم سمم علیہ کے ترچعون تم اس کا انکار کر کے کیسے سکتے ہو اس کا کفر کر کیسے سکتے ہو اللہ کا اللہ کی آخرت کی ملاقات کا اس کے احقامات کا تم تم کچھ بھی نہیں تھے اس نے تمہیں زندہ کیا موت دی تمہیں زندہ کر کے دنیا میں بھیجا پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لائے گا آج نہیں مانتا ہے و قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ تُنہیں واقعی ہمیں دو زندگی اور دو موتیں دے دیں تُنہیں واقعی ہمیں دو زندگی اور دو موتیں دے دیں یہ ان چیزوں کا تقاضہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد اس امتحانگاہ آرزی امتحانگاہ کے قیام سے روانگی کے لیے موت ہے اور اس امتحانگاہ میں پرچے اور امتحان کے نتائج کے لیے زندگی یا باس باد الموت ہے جو اس امتحانگاہ میں کیا تھا اس کا نتیجہ ملنے کے لیے باس باد الموت ہے قیامت کا دن برپا ہونا ہے جب یہ قیامت برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے جب یہ قائنات برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے تو امتحانگاہ کے نتیجے کے لیے قیامت کو برپا ہونا ہے کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نہ ملے باس باد الموت قیامت کا دن نتیجہ کا دن یوم التغابن یوم الحق یوم الجزا یوم الدین دنیا کے امتحان گاہ کا لازمی لازم اور ملزوم انصر موجود جب یہ امتحان گاہ ہے تو ایک امتحان گاہ کے بعد ایک نتیجہ گاہ کا ہونا لازم ہے امتحان گاہ میں قیام کے بعد نتیجہ گاہ میں حاضر ہونا لازم ہے زندگی بعد موت موت کے بعد نتائج کو پانے کے لیے لازم ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ گاہ امتحان گاہ کی طرح نہیں ہوتا ایکزامنیشن ہال اور ریزلٹ اناؤنسنگ ڈے ایک جیسے نہیں ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے امتحان گاہ کا ایگزامنیشن ہال کا محول ہی اور ہوتا ہے اور جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس دن ریزلٹ اناؤنسنگ ڈے کی کیفیت حال رودات باقیات محول فرق ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں نا آج نتیجہ بولے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا یہ یوم التعابن ہے لیکن امتحان گاہ اور نتیجہ گاہ ایک طرح کے بھی نہیں ہوتے یوم تبدل الارض و غیر الارض اسی لیے دنیا کے امتحان گاہ کی طرح یوم الجزان نہیں ہوگا نتیجے کے دینے کا دن امتحان گاہ سے فرق ہوگا یہ زمین آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دیے جائے گا اور یہ سب ہونا حق ہے قیامت کا اللہ نے قسم کھا کھا کر اس کا یقین دل بایا ہے قیامت پر ایمان لانا ایمان مفسر کا لازمی جزو ہے ایمان بالآخرہ کے بعد بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا قرآن بار بار بالآخرتی ہم یو کنون کا تقاظہ مطالبہ اور فرض حکم کہتا ہے حدیث جبریل میں بھی جہاں ایمان کا تصور بتایا ہے اس میں بھی حضرت جبریل ایمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو وہ جو بخاری کی طویل حدیث حدیث جبریل کے نام سے آتی ہے اس میں بھی ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہے اور یہ ایمان بالآخرہ ہی ہے جو دل کی حالت اور عمل کی قیفیت بنا دیتا ہے یہ آخرت آخرت کا ایمان ہی ہے جو رشوت کھانے والے کو رزق خلال کی طرف مائل کر دیتا ہے بدہدی کرنے والوں کو افائی اہد کی طرف پلٹا دیتا ہے غاصبوں کو ظالموں کو امن و راشتی کا لمبردار بنا دیتا ہے چوروں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو محافظ بنا دیتا ہے قاتلوں کو خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے یہ ہے اقیدہ آخرت کا اجاز اقیدہ آخرت کا چوکیدار جس دل پر بیٹھ جائے بلا آخراتی ہم یو کی نون کی قیفیت جسے مل جائے یہی وہ چوکیدار ہے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ یہی وہ یہی وہ اقیدہ آخرت کا نسخہ ہے یہ مشک جس کے دل میں بیٹھ جائے یہ خوشبو جس کے دل میں بس جائے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اس کے عمل کا رویہ بدل جاتا ہے وہ متقی وہ متقی پر ہیزگار بن جاتا ہے وہد فاروقی حضرت عمر فاروق دل میں یہ جذبہ بیٹھ گیا تھا خلافت کے بعد وہ رونا عمر دجلہ کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو تجھ سے پوچھ ہوگی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی یہ یہ ہے فکر آخرت دن ریایہ کی خدمت میں گزرتا ہے اور رات گشت میں گزرتی ہے کہیں بھوکوں کے کہیں بھوکوں کے لیے اپنے کندوں کے اوپر اٹھا کے وہ گہوں اور گندم کی بوریاں اٹھا کے لاتے ہیں تو دنیا میں تو وزن اٹھا لے گا قیامت میں کون لاتا ضرورا ضرورتن وزراؤخرا اس دن کون اٹھائے گا یہ فکر آخرت کی مشک جس دل میں اس کی بو آنے لگے جس کو یہ بوٹی جس کے دل میں لگ جاتی ہے پھر اس کا عمل ایسا کہ اہد فاروقی میں میں پتا چلتا ہے کہ بہرین سے کچھ مالِ غنیمت آتا ہے اس میں مشک اور عمبر خوشبوئیں بھی ہیں اور مشک اور عمبر کی تقسیم جو مالِ غنیمت میں مشک اور عمبر آیا مشک اور عمبر کی تقسیم کے لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ کسی شخص کو تلاش کیا جائے اور اس کی ذمہ داری لگائی جائے تو بیوی نے کہا کہ اس خوشبو کو میں تقسیم کر دیتی ہوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں تو ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ جو خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی وہ تو اگر تو پٹے سے پونچ لے گی تو قیامت کے دن میں اس کا جواب دے ہوں گا وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ یہ ہے فکر آخرت قبیلہِ غامدیہ کی خاتون زنہ کا ارتقاب پیدر پی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کریں مجھے گناہوں سے پاک کریں کوئی دنیا کا بندہ یا کوئی دنیا کی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو یہ چاہے کہ مجھے پتھر مار مار کے خلاق کر دیا جائے یہ فکر آخرت ہے جس کو فکر آخرت جس کو فکر آخرت کی وہ پہچان مل جاتی ہے جس کا عقیدہ ہے آخرت راسخ ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے عذاب دنیا کی سزائیں دنیا کے فکر ہیچ اور دنیا کی نعمتیں ان سے وہ غنی ہو جاتا ہے یہ ہے وہ فکر آخرت کا جذبہ جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ڈالتے ہیں وہ جس کو وہ احساس ہو جائے جیسے سورہ انفطار میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر سیونٹین میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ عَالِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ہر جان جان لے گی اس نے آگے کیا پیچھوڑا اور پیچھے کیا چھوڑا یہ احساس جس پر غالب آ جائے وہ کمیاب ہے سورہ دہر میں آتا ہے آیت نمبر ساتھ میں يَخَفُونَا يَوْمَنْ كَانَ شَرْهُ مُسْتَطْغِيرًا وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ کہیں گے اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنْ عَبُوْسَنْ قَمْ تَوْرِيرًا ہم تو دنیا میں ہم تو دنیا میں ڈر ڈر کے ایک ایسے دن سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے جو چیروں کو بگاڑ دے گا دنیا میں بدعملیوں کی وجہ عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے دنیا کی محبت عقیدہ آخرت میں کمزوری کی وجہ ہے آج ہی آپ نے سورہ العلا میں پڑا بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْكَا حالانکہ زیادہ باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو سورہ دہر کی آیت نمبر ٹوئیڈی سیون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اصل وجہ ان کی آخرت کے فکر کی کمی یہ ہے کہ ان کو جلدی مل جانے والی چیز دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور وہ جو بھاری دن میں اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر بیس اور آیت نمبر اکیس میں فرمایا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بل تحبون العاجلہ وتذرون العاخرہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور تم آخرہ کو چھوڑ دیتے ہو وجوہ یوم عزن ناظرہ الہ ربہم ناظرہ کچھ جہرے اس دن ہشاش پہ شاش ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے وجوہ یوم عزن باسرہ کچھ جہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑتاؤ کرنے والا ہے تو یاد رکھئے گا یہ دنیا کی محبت ہے جو آخرت کو آخرت کو پسے پشت پھینکنے کا ذریعہ بند دی سورہ قیامہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا یورید الانسان علی افجر آمامہ یورید الانسان علی افجر آمامہ اصل میں انسان کا مسئلہ پتا ہے کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اگلی زندگی میں بھی کھل کے جی کھل کے جیو مزے سے جیو چار دنوں کی زندگی بابروائش کوش کے عالم دوبارہ نیست یہ کھل کے جینے کا مزہ من پسند زندگی گزارنے کی وجہ دنیا کی محبت اس کے ذہن میں فکر آخرت کی مشک کو مٹا دیتی ہے یاد رکھے گا دنیا کی محبت وہ ناغن ہے دنیا کی محبت وہ ناغن ہے جب کسی کو ڈس لیتی ہے نا تو پھر وہ فکر آخرت کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے دنیا کی محبت یہ ڈسا ہوا شخص اس کے جسم میں وہ زہر ہے جو سب سے پہلے یہ زہر کس کو مٹاتا ہے یہ آخرت کی فکر کو مٹاتا ہے دنیا کی محبت میں ڈسا ہوا آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے قیامت کا بار بار قرآن میں تذکرہ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نبا میں آپ نے پڑھا ہم فی ہی مختلفون لوگوں کی رائے قیامت کے بارے میں مختلف ہیں قیامت کے بارے میں آرہ مختلف ہیں اس دن میں میں نے آپ کو سورہ نبا میں بتایا تھا کہ کتنی مختلف آرہ ہیں قیامت کے بارے میں جو لا دین لوگ ہیں دہریہ لوگ ہیں ایتھیس ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کی مختلف آرہ کیا ہیں ایک تو وہ آئنسٹین کی تھیوری ہمیشکی کی تھیوری ایٹرنٹی کا کانسپٹ آئنسٹین کا کانسپٹ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ایسے ہی بس چلتی رہے گی different laws بناتا ہے e is equal to mc square e is the end of time and space and beginning of eternity تو وہ کانسپٹ آئنٹی یہ آئنسٹین کا کانسپٹ ہے زندگی ہمیشہ رہے گی ایسے ہی رواندوہ رہے گی پھر کچھ لا دین لوگوں کا تصور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا بگ بانگ بڑا سا دھماکہ ہوا تھا تو دنیا بنی تھی big explosion big bang بڑا سا دھماکہ chemical reactions ہوئے تھے دنیا بن گئی تھی اور پھر ایک بڑا سا دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہوگا ایسے ہی بن گیا دھماکے سے بن گیا دھماکے سے ختم ہوگا کس نے کیا دھماکہ کون کرے گا دھماکہ خود سے خود تو نہیں ہوتا لیکن یہ big bang تھیوری ہے پھر ایک اور تھیوری ہے black hole تھیوری کس universe کے اندر بڑے بڑے black holes ہیں اور ان black holes میں سے کچھ کائنات کی چیزیں نکل آتی ہیں emerge out کرتی ہیں اور ایک بڑی سی کہقشان بن جاتی ہے ایک بڑی سی milky way بن جاتی ہے ایک بڑی سی galaxy بن جاتی ہے اور وہ کچھ دیر exist کرتی ہیں اور پھر تقویر کا جو تصور ہے پھر لپٹ کر round hole کے اندر غائب ہو جاتی ہیں black hole تھیوری black hole میں سے نکلتی ہیں اور black hole ہی کے اندر چلی جاتی ہیں اللہ کیا تصورات ہیں اور ان کے تصور کے مطابق بہت سی galaxies اور بہت سی کہکشان بن جاتی ہیں black hole میں سے نکل رہی ہیں اور بہت سی واپس black hole میں جا رہی ہیں پھر وہ جو ہندووں کا تصور reincarnation اپنی اگلی نسل جو ہے وہ کہاں جنم در جنم کا تصور کہ اگر ایک جنم میں کوئی اچھے کام کرے گا اور بھلائی اور خیر کے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر حالت میں پیدا ہو جائے گا ایک زندگی کے دور میں زندگی کا دور ملا ہے اگر برے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر شکل میں پیدا ہو جائے گا ہو سکتا ہے ان کتے کی شکل میں پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے خنزیر کی شکل میں پیدا ہو جائے تو لہٰذا یہ جنموں کا تصور پھر قیامت کے بارے میں اہل کتاب کی رائے ہاں قیامت ہوگی زندگی بعد موت ہے اٹھائے جائیں گے لیکن اہل کتاب کی رائے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے لاد لیں ہم اللہ کے چہیتیں ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ ہمارے نبی نے تو کفارہ دے دیا یہودیوں کا خیال ہمیں آگ صرف وہ چالیس دن چھوے گے جو ہم نے بچڑا پوجا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتی کہکے بخش دیے جائیں گے اللہ غفور و رحیم ہے شیطان دھوکے باز دھوکہ دیتا ہے اتنے لوگوں نے جو کرنا ہے وہ تم بھی کر لینا اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا ہم تو کلمہ کو ہیں ہم بخش دیے جائیں گے اور پھر مشرقین کا قیامت کے بارے میں رائے قرآن میں اتنی جگہ منکرین قیامت اور مشرقین بت پرستوں مشرقوں کافروں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ قیامت کو کیسے ڈیبیٹ کیسے مزاق میں اڑاتے تھے اور کیسے ڈسکشن کرتے تھے سورہ قوف کی آیت نمبر دو اور تین فقال القافر اونا ہاں سا شاہی اونا جیب یہ تو بڑی عجیب سے چیز ہے ہم جب مٹی بن جائیں گے مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے یہ تو بابسی ہوئی نہیں سکتی پھر ان کا سورہ المومنون کے آیت نمبر 35 اور 38 تک کہ تمہارا نبی کیا تمہیں اس بات کی بادہ کرتا ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے کہ یہ نبی کیا تمہیں اس بات کا بادہ کرتا ہے کہ تم جب مٹی بن جاؤگے تمہاری ہڈیاں تمہاری ہڈیاں جب رہ جائیں گے تو پھر تم نکالے جاؤگے یہ بات بڑی دور کی بات ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی پہ ہم زندہ رہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے نبی ان کو بتاتے تھے نبی ان کو سمجھاتے تھے وہ کہتے ہیں تو لو ہائی ہاتھ ہے تو بڑی دور کی کوڑیاں لے کے آتے ہیں ہمیں نہیں اٹھائے جائے گا پس یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں ہم پھر اٹھائے جائیں گے حیرت ان کو اسی بات پر بار بار ہوتی تھی ہم پھر کیسے اٹھائیں گے قرآن میں اللہ نے سورہ نازیات کے آیت نمبر دس سے بارہ میں فرمایا ہے یہ قولونا وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَا اردودُونَ فِي الْحَافِرَا عَيْسَقُنَّ عَيْزَامَ النَّاخِرَا قَالُ الدِّلْكَ عَيْزَقَرَّةً خَاسِرَةً یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں واپس اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بوکلی بسیدہ ہو جائیں گی کھوکلی ہو جائیں گی اچھا یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورة دخان کے آیت نمبر 34 اور 36 میں تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں اِن ہی آئِ اللَّا مَا اُتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْ شِرِينَ کہ ہم ہماری تو بس یہ پہلی موت ہے اور ہم اس کے بعد جمع نہیں کیے جائیں گے ہمیں کٹھے نہیں کیے جائیں گے بس ہماری یہی موت ہے اور بس یہ ہماری موت کام تمام کر دے گی سورة سبح کی آیت نمبر 8 اور 7 میں آتا ہے ہم تمہیں ایک شخص کی خبر دیں وہ کہتا ہے کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے چورا چورا ہو جاؤ گے تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اڑ جاؤ گے بہا دیے جاؤ گے پھر تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا وہ تو اللہ پہ جھوٹ پانتا ہے یہاں تو اس کو کوئی جنون ہے یعنی جو ان کو آخرت کی باتیں بتاتے تھے وہ کہتے تھے یہ جنونی ہے یہ پاگل ہے یہ اللہ پر بہتان گھڑتا ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا ہم کیسے اٹھائے جائیں گے پھر سورة جاؤ سیاں میں آیت نمبر 32 آیت نمبر 34 میں آتا ہے اور جب کہا جاتا ہے دیکھو یہ وعدہ سچا ہے قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا گھڑی کیا ہے ہمیں کچھ گمان سا ہے ہم کچھ کنفیوز سے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں ہمیں یقین نہیں آتا تو آپ دیکھیں کہ کتنے ڈیفرنٹ کانسپس اور کتنا ڈیفرنٹ سہرہ تھا پھر ایک جگہ آتا ہے کہ ایک اور کانسپٹ ابھی تک لگاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ مشکین کیا کہتے تھے مشکین کہتے تھے کہ یہ نبی جو تمہیں کہتے ہیں تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے چورا چورا ہو جاؤ گے ہڈیاں اٹھ جائیں گی پھر اٹھائے جاؤ گے لوگ ہم کیسے اٹھائے جا سکنے ہڈیاں کیسے پھر جمع ہوں گی ایک یہ شک تھا پھر دوسرا تصور تھا نہیں نہیں ہماری بس یہ دنیا کی زندگی ہے یہاں کی موت ہے ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے جائے گا پھر ایک تصور تھا ہمیں کچھ نہ سمجھ نہیں آرہا گھڑی کے بارے میں ہمیں کچھ گمانس آئے ہیں لیکن we can't clearly clearly comprehend اچھا پھر ایک اور تصور مازنو انتبیدہ ہاں زہی آبتہ میرا خیال ہے یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی وَمَا ظَنَّ السَّعَ تَقَائِمًا اور میرا خیال ہے قیامت کبھی آنی نہیں ہے وَلَاِ رُدِتُّ اِلَى رَبِّ الْعَاجِدَنَّ حَيْرَم مِّنْ هَمُنْ قَالِبًا اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا نا تو یہ جو دنیا میں اللہ نے دیا نا اس سے بہتر مجھے وہاں مل جائے گا یہ بھی قیامت کا ایک misconception پہلے تو یہ سمجھنا یہ سارا کچھ مٹنا ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ ختم ہی نہیں ہو نا اچھا اگر ختم ہوا بھی نا اور میں اللہ کی طرف گیا نا تو یہاں اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے بس اس سے بہتر مجھے وہاں دے دے گا کیونکہ وہ یہاں مجھ سے راضی ہے نا یہاں اس نے مجھے کوٹھی دیا ہے جائداد دیا ہے مجھے عدد دیا ہے مجھے عزت دیا ہے وہ مجھے بڑا راضی ہے اس سے زیادہ بہتر مجھے وہاں دے دے گا یہ بھی misconcept ہے قیامت کا اسی طرح ایک ہاتھ جگہ سورہ سبا کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرَا اَكْسَرُوا اَمْوَالُمْ وَاَوْلَادُمْ وَمَا نَحْنُوا بِمُعَذِّبِينَ ہم ان لوگوں سے مال اور اولاد میں زیادہ ہے قیامت میں ہمیں عذاب نہیں آئے گا تو دنیاوی مال کی قسرت دنیاوی اولادوں نعمتوں کی قسرت کی وجہ سے یہ خیال ہونا کہ مس کانسپس اور یہ غلط کانسپس جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں ہر دور میں رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار قیامت کے حوالے سے قسم کھا کھا کے یقین دلوائیا نَا اُقْسِمُ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں کتنے دلائل صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی حقیقتوں کو سمجھایا سورہ فاطر کی آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ اللہ اٹھا نہیں سکتا اللہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے وہ بادلوں کو ہانکتی ہیں مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں اس میں سے زندگی کے اثرات نکالتی ہیں تو جو رب بادلوں اور برسائی جانی بارش سے مردہ زمین سے نکال سکتا ہے وہ قبروں میں سے مردوں کو نہیں نکال سکتا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر پانچ اور چھے میں سوال کرتے ہیں لوگو تمہیں تمہیں اپنے دوبارہ پیدا ہونے کے بیانے میں شک ہے تو تم اپنی ذات کو دیکھو اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں نتوے سے پیدا کیا خون کے لوتھرے سے پیدا کیا گوشت کی بوٹی سے بنایا جو شکل والی ہے بے شکل کی ہے پھر خاص وقت تک اسے رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو تم میں سے کسی کو بڑھاپے سے پہلے بولا لیا جاتا ہے کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیج دیا جاتا ہے ہاں پھر ہم اس زمین پر بارش برساتے ہیں اس پر رونک آتی ہے وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے اپنی ذات کو دیکھو تمہیں کیسے کیسے بناتا ہوں اس مردہ زمین کو دیکھو کیسے اس میں زندگی اثر اس طرح آپ کے لئے پھر اٹھانا مشکل نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ آقاف کے آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَا بِخَلِقِهِنَّ بِقَادْرِنَا لَا يُخْيِ اللَّا يُخْيِ اللَّا يُخْيِ الْمَوْتًا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنائے اور ان کو بناتے ہوئے وہ تھکا بھی نہیں ہے زمینوں اور آسمانوں کو جس نے بنائے اتنی وسیع کائنات کو جس نے بنائے اور چلا رہے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے وہ تھکتا بھی نہیں ہے کیا وہ مردہ سے زندہ کو نہیں بنا سکتا کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے لوجیکلی ساری باتیں بتائیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان تو درکار ہے لیکن ثابت قدمی کا خواہش ماندوں تو وہ پھر چار پرندے مرغابی کبوتر ان کو معنوس کیا گیا تھا پھر ان کو زبا کیا گیا تھا ان کے ٹکڑے کر کے جز ملا کے چار پہاڑوں پر رکھ دیئے پھر بلائیا گیا تھا اور مل کے کٹھے پرندے بن کے واپس آئے زندگی بعد موت کا با کیا تھا پھر اسابے کاف کی شکل میں دکھایا گیا تھا کتنے سو سال سوئے رہے تھے لیکن اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تھے کس لیے تاکہ لوگوں کو زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھایا جا سکے حضرت ازہر حضرت ازہر جب واپس آئے تھے تو انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی کھندر بستی کو دیکھ کے کہا تھا اللہ تو اس بستی کو دوبارہ کیسے اٹھا کھڑا کرے گا نیند ہو گئی تھی تاری ہو گیا تھا پھر کتی دیر کے بعد اٹھایا گیا تھا پھر کیا کہا گیا تھا اپنے کھانے کو دیکھ وہ نہیں گلا سڑا اور اپنے گدے کو دیکھ اس کا تو پنجر رہ گیا اور پھر اللہ نے آنکھوں کے سامنے اس گدے کے پنجر کے اوپر گوشت اور ہڈیاں چڑھائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صحابہ کاف کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور پھر وہ سورہ بکرہ میں واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گائے کا واقعہ آیا تھا سورہ بکرہ کا واقعہ تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے تو اللہ نے کہا تھا گوشت کا ٹکڑا مارو اسی طرح تمہیں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ سارا گائے کا واقعہ کس لئے کیا کیا تھا کہ جو اللہ کے حکم سے ایک گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہو کے بول سکتا ہے اس رب کے لئے کلمہ کن سے سارے انسانوں کو زندہ کرنا مشکل تو نہیں ہے پھر اللہ نے زندگی بعد موت کے لئے وہ جو ستر ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہے تھے سورہ بکرہ میں آتا ہے تم نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ تجھے دیکھیں گے تم آنے کے اللہ نے بجلی بھیجی تھی سب کے سب مر کہتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تھا ایک بجلی کی قڑک سے مار کر ستر سرداروں کو پھر جینے والا کیا دنیا میں لوگوں کو پھر زندہ نہیں کر سکتا اتنے مختلف واقعات قرآن میں سنا کے اتنی کائنات کی نشانی اپنی قدرت اور طاقت بتا بتا کے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ لوجک سمجھائی ہے یہ دنیا امتحان کا ہے اس میں سٹے آرزی ہے اس میں امتحان ہے یہاں سے روانگی ہے امتحان کا نتیجہ ملنے کے لئے پھر مالک یوم الدین کے حاضری کے لئے یوم التغابن میں حاضری لازم زندگی بعد موت لازم ہے بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹی نائن ایم ففٹی ون میں وَقَالُوا عَيْزَقُنَّ عَيْزَامًا وَرُفَاتًا عَيْنَّ لَمَا بُوْسُونَ خَلْقًا جَدِيد ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے میں اٹھایا جائیں گا اللہ نے ہلا کے رکھ دیا قُلْ قُلُوا حِجَارَةً پتھر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر فورٹی نائن فورٹی پیفٹی ون اللہ کہتے ہیں پتھر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ تمہارے دلوں میں کوئی پتھر اور لوے سے بھی زیادہ شدید چیز ہے نا تو میں پھر بھی تمہیں اٹھا دوں گا پھر اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پتھر لوے کو بھی اچھا دہا لے گا پھر ہم سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کھونے میں دوبارہ اٹھائے گا وہ اٹھائے گا جیسے تمہیں پہلی دفعہ بنایا پھر وہ سرے لاتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہاں وہ اٹھا تو سکتا ہے پھر یہ کب ہوگا کہہ تو ہو سکتا ہے یہ بڑا ہی قریب کتنا زیادہ کتنا زیادہ اللہ نے قرآن میں بار بار تقرار سے کہا اور پھر قرآن میں کتنی دفعہ وہ سوال آتے ہیں کہ اتراز کرنے والے جب سوال کرتے تھے تنقید کرتے تھے تو اللہ ایسے جھنجوڑ کے جواب دیتے ہیں سورہ قیامہ کی آیت نمبر چھے سے بارہ میں ایک مقالمہ ہے یہ سالو آیانو آیانا یوم القیامہ وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کب اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی رائزہ بارق البسر وخصف القمر وجو میں شمس والقمر یقول الانسان یوم عیزن عین المفر قلنا اللہ وزر الہ ربکا یوم عیزن المستقر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں قیامت کب آئے گی جب دیدے پتھر آ جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے پھر انسان کہے گا آپ کہاں بھاگوں کوئی بھاگنے کی جگر نہیں ہوگی اس دن اللہ کے سامنے ہی حاضری ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں پھر سوال آتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر بارہ چودہ میں یا سالونا ایانو یوم الدین وہ کہتے ہیں اچھا قیامت آئے گی کب کب آئے گی کب تو جواب اللہ ایسے دیتے ہیں جھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہتے ہو قیامت کب آئے گی اس دن آئے گی جب لوگ آگ پر ازمائے جائیں گے چکھو اپنا فتنہ یہ یہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے پھر سوال پھر سوال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مل کی آیت پوچھو نا نبی اگر تم سچے ہو تو میں بتاؤ نہ کہ وعدہ کب ہوگا قل اِنَّمَا لِعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِين میں تو نہیں بتا سکتا علم اللہ کے پاس ہے فَلَمَّا رَعُهُ ظُلْفَةً سِيَتْ وَجُوْخُ الَّذِينَ قَفَرُ وَكِلَحَاذِهِ الَّذِي قُنْتُمْ بِهِ تَتَّعُونَ بار بار یہ سوال کب آئے گی کسی ہوگی کدھر سے آئے گی اللہ کہتا ہے اچھا میں بتاؤں کدھر سے آئے گی پھر اللہ نظارہ دکھا دیتا ہے یہاں میں بتایا جا رہا ہے وہ پوچھتے ہیں نبی سے کب آئے گی نبی ان کو بتا دو میرے پاس نہیں اللہ کے پاس علم ہے ہاں جب آئے گی نا تو ایک بات ضرور ہوگی وہ جو بار بار پوچھتے ہیں نا جب اس قیامت کے قریب ہوں گی اس سے ان کے چیرے بگڑ جائیں گے سی افو جوہو اللہ زینہ قفروج اس کا انکار کرتے ہیں پھر سوال ایک اور جگہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38-39 میں وَيَقُولُونَ مَتَحَا ظَلْوَادُوا اِنْكُنْتُمْ سُوَادِقِينَ اچھا یہ وعدہ کب آئے گا سچی ہو تو بتاؤں نا نبی اللہ فرماتے ہیں لَوْيَعْلَمَ الَّذِينَ قَفَرُوا هِنَا لَا يَقُفُونَ اَنْ وَجُوْخِهُمُ النَّارِ وَلَا عَلَىٰ زَخُورِهِمْ وَلَا خُمْ يَنْسِرُونَ ان لوگوں کو بتا دو کہ جب وہ آگئی نا ہاتھ ٹو میں لگے ہونا آئے گی کہ اب تو جب آگئی اسے نہ اپنے چہرے اپنے پیٹھیں آگ سے نہیں بچا سکو گے آج تم مانتے نہیں ہو سوال کرتے ہو تو جو نہیں مانتا جو اس کی تیاری نہیں کرتا اسے نہ اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹھوں کو آگ سے نہیں بچا سکو گے وَلَا هُمْ يَنْسِرُونَ اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی فَإِنَّا مَا هِيَا زَجْرَةً وَاحِدَةً فَائِزَهُمْ يَنْسِرُونَ ایک ہی ڈانٹ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور خاصر ہو جاؤ گے فَائِزَهُمْ بِسْسَاحِرَةً کُلے میدان میں کُلم کُلے سب آ جاؤ گے قیامت پر حق ہے قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بار ہاں قسم کھا کر یاد لائے قسم دلا دلا کا یقین دلانے کی کوشش کی ہے سورہ قیام میں میں فرمایا اللہ اقسمو بِخَازَلِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةً نہیں نہیں تمہارا رویہ غلط ہے میں قسم کھا کر بتاتا ہوں اس قیامت کے دن کی سورہ مرسلات کی پہلی پانچ آیات میں اللہ نے فرشتوں کی ہواوں کی پانچ صفتوں کی قسم کھا کر فرمایا جس کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں وہ ہونا ضرور ہے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا اس کا وقت ضرور آئے گا لاجکل ہے سورہ ملک میں آتا ہے نا جس نے پھیلایا اس کے تب تم جبا بھی کیے جاؤ گے جس نے بنایا جس نے پھیلایا وہ پھر بھی ایک اٹھا کرے گا وہ کر سکتا ہے ایک اٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتنبی بھی کیا ہے وَيَلُوا يَوْمَعِزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ سورہ مرسلات کی آیت نمبر فورٹی نائن فیفٹی میں اس دن کو جو جھوٹ لائے گا اس کے لئے وَيْل ہے اتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں پھر اللہ نے فرما دیا وَيَلُوا يَوْمَعِزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ فَبِئِ اَيْ حَدِيثِ بَعْدُخُوا يَوْمِنُونَ ان ساری باتوں کے بعد بات کس چیز پر ایمان لاؤگے کہ سارے کے سارے تبصر سننے سارے کے ساری آیات اور حدیث سننے کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤگے قیامت کا آغاز سور کے ساتھ کیا جائے گا سورہ مدسر میں اللہ فرماتے ہیں فَائِزَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَائِزَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمُنَ عَسِيرِ عَلَى الْقَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرِ جب اس ناقور میں پھونک ماری جائے گی تو ایک بہت مشکل دن ہوگا جو کافروں کے لئے آسان نہیں ہوگا سورہ قوف کی آیت نمبر بیس میں اللہ نے فرمایا وَنُقِقَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ ہے وعدے کا دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی کہ ایک دہاتی ایک بددو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے جب نفقہ فِي السور کہا گیا تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہوگی گائے کے سینگ کی طرح کئی چیز ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سور میں پھونک ماریں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے بائیں جاننے پھونگے سور کے پھونکے جاننے کے ساتھ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ آواز کو سنتے سار لوگ خلاق ہو جائیں گے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو اس کی آواز کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف جھک جائے گی یعنی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور جو شخص اس کی آواز کو سب سے پہلے سنے گا وہ اونٹوں کے ہوس کو درست کر رہا ہوگا اور وہ آواز گنتے سار سنتے سار ہی گر جائے گا یعنی جو شخص جہاں جہاں کام کر رہا ہوگا یہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ فرن اس کی گردن لٹک جائے گی نہیں پھر خوش ہو جائے گا اور حدیث میں ہمیں تاقید ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو سنے گا اس کو کیا کہنا ہے آپ نے یہ کہنے کی نصیحت فرمائی حسبن اللہ و نعم البکیل اور حضرت بران رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مستد احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں صاحب سور کون ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنا مو اس پر رکھ کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب وہ اس میں پھونک مارے ہیں آپ کو بتایا فرشتوں کی صفت وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو صاحب سور اس سینگ نمان بھونپو پر اس ناقور پر مو رکھ کے منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مارے ہیں بس پھر وقفہ صرف کس کا ہے اللہ کے حکم کا یہ حکم کب ہے ابن ماجرہ میں حضرت ابو لباوہ بن عبد المنزر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے عید الزہا اور عید الفطر کے دنوں سے زیادہ افضل ہے دنوں کا سردار ہے اللہ کے نزدیک افضل ہے اور عید الزہا اور عید الفطر سے زیادہ پذیلت والا ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں پانچ باتیں ہیں اللہ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی شخص اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر پانچویں بات یہ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت آدم کی پیدائش حضرت آدم کا زمین میں اٹھنا حضرت آدم کی بفات ایک گھڑی میں دعا کی قبولیت اور اسی دن قیامت کا برپا ہونا یہ پانچ چیزیں جمعہ کے لئے خاص ہیں آپ نے فرمایا ہے لحاظہ تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوا پہاڑ دریا جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں یہ بلا خوف دندن آتا ہے تو کون دندن آتا ہے یہ میں آپ کو حدیث کے بعد حقیقت حال بتا رہی ہوں بلا خوف دندن آتا ہے تو یہ صحیح بے اختیار انسان ہی دندن آتا ہے جمعہ کے دن برپا ہوگی قیامت قیامت سے پہلے قیامت کو برپا کرنے کے لئے سور میں پھونکا جائے گا سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا کچھ حوائیات میں تو ہمیں قرآن سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین اور آسمان میں ساری چیزیں جن کو اللہ چاہے گا وہ سب گر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے پھر اس میں دوسرے دفعہ پھونک ماری جائے گی اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو گویا سورہ زمر کی اس آیت نمبر 68 سے دو دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ملتا ہے مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے آتی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو جو اس کی آواز سنے گا اس کی گردن ایک طرف جھک جائے گی اور وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا پھر اللہ کی حکم سے اللہ بارش اتارے گا اور اس سے لوگوں کے بدن تیار ہوں گے اس سے لوگوں کے بدن تیار ہوں گے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگیں گے تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگیں گے ان دونوں دفعہ سور کے پھونکے جانے کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دفعہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی دو دفعہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی پوچھا گیا کہ اے حبو حریرہ کیا چالیس دن کی مدت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا پھر پوچھا گیا کیا چالیس ماہ کی مدت ہوگی آپ نے پھر فرمایا میں نہیں جانتا پھر پوچھا گیا کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کیونکہ آپ نے صرف چالیس کے الفاظ چالیس دن ماہ سال یہ حدیث میں نہیں ہے بس صرف چالیس کی مدت ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ کے حکم سے بارش اتاری جائے گی جس سے لوگوں کے بدن پھر سے اگائے جائیں گے اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے حوالے سے اور کچھ حدیث کے حوالے سے دو دفعہ سور میں پھونک ماننے کا تذکرہ ایک جس سے سب مر جائیں گے نوفقہ سوعت اور دوسرا جس سے سب کھڑے ہو جائیں گے نوفقہ باعث لیکن کچھ احادیث کے حوالے سے کچھ تفاصیر میں یہ حوالے بھی آپ دیکھیں گے کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلا نفقت و فضہ وہ سور جسے گھبراہت ہوگی سب پریشانی سرہ سیمگی استراب ٹینشن بھاگے پھرنا دوڑے پھرنا نفقت و فضہ گھبراہت کا سور دوسرا نفقت الموت جسے سب الفراش المبسوس وتقون الجبال کلہن المنفوش سب مر جائیں گے اور پھر تیسرا تیسرا نفقت البعث قیام الرب العالمین زندگی بعد موت تیسرا سور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا سور تو کہیں دو کا اور کہیں تیس کا پہلے سور کے بعد کیا ہوگا پھر دورا لیجئے حضرت اسفیل اس سینگ نماز سونگ پر مو رکھ کے بنتظر ہیں اللہ کا حکم آئے گا جمعہ کے دن اس پر سور میں پھونک ماری جائے گی پہلے سور کے بعد کیا ہوگا گھبراہت اور اکتم سے موت اور بہوشی ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی ایک میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب پہلی ہی پہلی ہی سور میں پھونک ماری جائے گی فسوائکا پس گر جائے گا بہوش ہو جائے گا منفل ارضی منفل سماواتی و منفل ارضی اللہ منشاء اللہ اللہ جس کو چاہے گا اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے اور یہ یاد رکھئے گا قرب قیامت کی علامات میں بات ہو چکی ہے قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی حضرتیسہ علیہ السلام کی بفات کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے نیکوکار اللہ کے مومن بندوں کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہوگی اور ایک ہلکے سے نزل زکام کی قیفیت ہوگی جس کے ویسے سب مومن فوت ہو جائیں گے صرف گناہگار فاسق فاجر مشرق دنیا پر آباد ہوگی اور انہی پر قیامت برپا ہوگی پہلے سور کے بعد تمام زیرو مخلوق حلاق ہو جائے گی سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں اللہ نے فرمایا سب کے سب چیزیں خلاق ہو جائیں گے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے سور کے بعد ایک اور قیفیت کا برپا ہونا مسلم اور تبرانی دونوں میں حدیث آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ پہلے سور کے بعد جب دنیا میں سب زیرو مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مر جائیں گے انسان بکھرے وے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے کل فراش المبسوس تمام زمین سورج چاند قائنات ستارے بدل دیے جائیں گے سب کچھ مٹا دیا جائے گا لپیٹ دیا جائے گا تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اللہ سبحانہ تعالی اور کوئی شوائیات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسے گھمائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی پوچھیں گے این الجبارون جبر کرنے والے آج کہاں ہیں دنیا میں جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادتیاں کرتے تھے کوئی بہو اپنی کمزور بیمار ساس پہ کرتی تھی کوئی شوہر اپنی بیوی پہ کرتا تھا جو جس پہ کوئی مالک اپنے ملازم پہ کرتا تھا این الجبارون کوئی حاکم اپنی ریایہ پہ کرتے تھے این الجبارون این المتقبرون تقبر کرنے والے کہاں ہیں جبر اور تقبر سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالی پکاریں گے این الجبارون این المتقبرون پھر اللہ سبحانہ تعالی زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے پھر اللہ پوچھیں گے لیمان الملک آج بادشاہی کس کی ہے آج بادشاہی کس کی ہے جو تم اپنی گھروں کی مالک نے بن کے بیٹھی تھی تم اپنے گھر کی بادشاہیاں سمیٹ کیا کرتی تھی جبر کرتی تھی آج بادشاہی کس کی ہے اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت مکمل خاموشی اور سناٹہ ہوگا کوئی جواب نہیں آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالی خود فرمائیں گے اللہ الواحد القحار اللہ اپنے قہر سے بچا دینا اللہ اپنے قہر کی پہچان اور تقوی عطا فرما دینا اللہ الواحد القحار اللہ توحید پرست بنا دے اللہ توحید کی پہچان دے اللہ شرک سے بچنے کی پہچان عطا فرما اور اللہ اپنے قہر اپنے قہر کا تقوی عطا فرما اور اللہ اس قہر سے نجات کی تیاری کی فکر عطا فرما اس کے بعد پھر دوسرا سور اور اس سور کے بعد فَإِنَّ مَاحِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَحِزَهُمْ بِسَّاخِرَةٌ اور اس کے بعد فوج در فوج سب کا نکل آنا سورہ نازیات میں آتا ہے فَإِنَّ مَاحِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَحِزَهُمْ بِسَّاخِرَةٌ ایک ہی ڈاٹ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور سب کلے میدان میں نکل آئیں گے سورہ نبا کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے کون آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں حاشر ہوں حاشر میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمزی میں حضرت ابو حریر ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے سر اٹھاؤں گا اس وقت حضرت موجتا عرش کے پائیوں میں سیکھ پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں گے یا میں ان میں سے ہوں گا یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ گھبرہت سے محفوظ رکھے گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے حدیث میں بتاتی ہے حدیث میں بتاتی ہے کہ جہاں دفن ہوگا وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے گا حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جس کو کسی جانور نے کھا لیا کسی درندے نے پھاڑ کے کھا لیا وہ درندے کے پیٹ سے وارد ہو جائے گا جس کو مرنے کے بعد جلا کے اڑا دیا گیا تھا وہ ہوا میں سے نکل آئے گا جس کو بہا دیا گیا تھا وہ سمندر میں سے نکل آئے گا جو سمندر میں کسی دریا میں غرق ہو کے ڈوب کے مر گیا تھا وہ بھی سمندر میں سے وارد ہو جائے گا نکل آئے گا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کانہم جراد منتشر یہ بکھری وی ٹیڈیوں کی طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف پھر جس جس قیفیت میں مرے ہوں گے اسی قیفیت میں اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لئے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صرف مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن خطنے کے بغیر اٹھائے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ارے میرے بینوں بچیوں یہ ننگ دیکھنے کی فرصت تو یہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اس دن کسی کو کسی کا ننگ دیکھنے کی خوش نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے استغفر اللہ ربی سورة طہا کی آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ یہ نظارہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ جو دنیا میں میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا وَنَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَا میں قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا میں قیامت کے دن سورة طہا میں دل ہل جاتا ہے ذکرِ الٰہی سے غفرت کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن جو میرے ذکر سے مو موڑے گا میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور وہ پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بسی رہا میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ فرمائے گا تم نے مجھے دنیا میں بھولا دیا میں نے آج آخرت میں تمہیں بھولا دیا پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی آدھے دھڑ سے اٹھائیں گے استغفراللہ ربی حدیث میں آتا ہے نا کہ جن کی دو سے زائد بیویاں تھے ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا ان کو قیامت کے دن آدھے دھڑ سے یعنی مفلوج باراللہ ہی دھڑی نہیں ہوگا اٹھنے کے بعد سورہ قاف کی آئیت میں آتا ہے کچھ اکیلے آئیں گے لیکن کسی کے ساتھ ایک ہاں کے لانے والا بھی ہوگا کواہی دینے والا بھی ہوگا حضرت ابو مالک عشری مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو عورت نوہ کرتی تھی اور بین کرتی تھی دنیا کی زندگی میں جو نوہ اور بین کرتی تھی قیامت کے دن اس کے جسم میں گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑنی ہوگی گندک کا لباس ہوگا اور کھجلی کی اوڑنی ہوگی اور مصنف احمد میں حضرت محض بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مومن جو ہے نا بیریش یعنی بغیر داڑی کے بغیر داڑی کے بغیر موچوں کے سرمگی آنکھوں کے ساتھ تیس سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے یعنی جوانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب سب بے لباس اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو دیا جائے گا جو جس حالت میں مرا ہوگا اسی حالت میں اٹھائیا جائے گا جو ایمان کی اخلاق کی معاملات کی جو حالتی وہی ہوگی اس کی اس دن بھی اللہ کی راہ میں مرنے والے شہید بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے قسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اللہ ہمارزکنا شہادت انفیس اپیلک جو احرام کی حالت میں فوت ہوگا نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا پہلے سور کے بعد نظارہ بدل دیا جائے گا یہ تو دوسرے پہلے سور کے بعد دوسرے سور کے بعد پہلے سور کے بعد نظارہ کیسے بدلا جائے گا آسمان زمین پہاڑ سب بدل دیے جائیں گے آسمان کی قیفیت کیا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر تھرٹی سیون میں اللہ فرماتے ہیں فائزن شقت السماؤ فائزن شقت السماؤ آسمان پھٹ جائے گا قرآن میں باہر اللہ فرماتے ہیں آسمان کی بنتش ڈھیلی ہو جائے گی آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا آسمان میں سوراہ ہو جائیں گے چھے دو ہو جائیں گے چرنے لگے گا آسمان ڈولنے لگے گا ڈکمگانے لگے گا وَيَوْمَ تَقُونَ السَّمَا وَقَلْمَخُلْ سُرْخ پگلی وی چاندی کی طرح ہو جائے گا بنتش ڈھیلی ڈھولے گا ڈکمگائے گا ہج کولے کھائے گا سرخ پگلی وی چاندی کی طرح ہو جائے گا سوراہ کی سوراہ ہوں گے دروازے کی دروازے ہوں گے بنتشیں ڈھیلی ہو جائیں گی ظاہر ہے پھر چاند کا کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سورج کا بتاتے ہیں سورا التقبیر کی پہلے آیت اِذَا شَمْسَ قُبْ وِرَة سورج لپیٹ دیا جائے گا چاند بے نور ہو جائے گا وَجُومِيَا شَمْسُ وَالْقَمَر چاند اور سورج ملا دیا جائیں گے ٹکی بنا کے سمندر میں پھینک دی جائیں گے ستارے فائزن نجوم ان قطرت فائزن نجوم ان تمہ ست وائزل قوا کے بم نصرت ستارے ماند پڑ جائیں گے ستارے بکھر جائیں گے ستارے منتشر ہو جائیں گے ستارے غائب ہو جائیں گے اسمان سورج جان زمین کا کیا ہوگا سورہ واقعہ میں آتا ہے وائزہ رجتِ لَرْزُ رَجَّا پوری طرح ہلا دی جائے گی زمین سورہ زلزال وائزہ زلزلہ تِلْعَرْزُ زلزال لَخَا وَأَخْرَجَةِ لَرْزُ اَسْقَا لَخَا زمین ہلا دی جائے گی اس میں زلزلہ آئے گا پھر اللہ فرماتے ہیں تَتْبَعُوا ہر رات دفع ایک زلزلے کی پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا زمین ڈولنے لگے گی ہچکولے کھانے لگے گی لرزنے لگے گی کامپنے لگے گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سعیدن جو رزا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا لا ترافیہ آئی وجہ ولا عمتہ بل سلوٹ کچھ نظر نہیں آئے گا سب سیدھا سفید میدان جیسے وہ میدے کی پکیوی روٹی کے اوپر ایک زیرے کا سیاہ نکتہ بھی نظر آتا ہے فیسی سیدھی سفید خموار زمین ہو جائے گی زمین کے پہاڑوں کا کیا ہوگا وَسُوِيِّرَتِ الْجِبَال پہاڑ چلا دیے جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَال وَقَانَتْ حَبَامُنْ بَسَّا ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کوٹ دیے جائیں گے ریز ہواں بنا کے دھول بنا کے اڑھا دیے جائیں گے چلا دیے جائیں گے کوٹ دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے مُنتشر کر دیے جائیں گے دھول بنا کے اڑھا دیے جائیں گے وَلْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوش دھونکیوی رنگین ہوئی کی طرح ابھی بھی پہاڑوں کے رنگ ہیں نا فرق فرق تو مختلف رنگوں میں دھونکیوی رنگین روئی کی طرح پہاڑوں کے گالے اڑھنے لگیں گے سموندر وَعِزَلْ بِحَارُ وَسُجِّرَتْ وَعِزَلْ بِحَارُ وَفُجِّرَتْ بھاڑ دیے جائیں گے بھڑک اٹھیں گے آگ بن جائیں گے زمین آسمان پہاڑ سورہ جان ستارے سموندر سب کا سب بدل جائے گا پھر اللہ اپنے ہاتھ میں لیں گے پھر دوسرا سور پہلے بارش ہوگی اب ایک کرنالوجیکل آرڈر دیکھ لیجئے پہلا سور پہلے سور کے بعد گھبراہت سب زیرو مر جائیں گے کائنات سورہ چان ستارے پہاڑ سمندر سب بدل جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی لپیٹ دیا جائیں گے یہاں کا سب کچھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اینل جببارون اینل متقبرون پھر اللہ کے حکم سے بارش پڑھ سیکی ان کے جسم پہ رکھائے جائیں گے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر جہاں جہاں پر ہے وہاں سے نکال دیے جائیں گے جس جس حالت میں ہے جس جس قیفیت میں ہے جس جس حالت میں مرے تھے وہ نکال دیے جائیں گے کتنا سخت ہوگا یہ دن کتنا سخت ہوگا قرآن کہتا ہے کس طرح بچوگے تم بچوگے کیسے تم اگر تم اس دن کا انکار کروگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا سورہ مزمل کے آیت نابس سیونٹین ایٹین پھر سوچ لیجئے اللہ کہہ رہے ہیں اس دن سے بچوگے کیسے اگر تم اس دن کا انکار کروگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا ایک وہ سور کے پھونکے جانے کے بعد اس دن کی غم کی شدت کی وجہ سے جوان بچے پوڑے پوڑے ہو جائیں گے اتا شدید خوف اور خیبت اور غم ہوگا ایسا وہ شدید دن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر حملہ کا حمل گر جائے گا اتا ٹینشن انگسائیٹی سٹریس پانک انگسائیٹی پھر اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ماں دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی اتنی نفسہ نفسی محبوب چیزوں سے اتنی بے رخبتی رشتے ناتوں کی اتنی بے فکری دودھ پیتے بچے سے زیادہ ماں کو کسی بچے کی فکر نہیں ہوتی لیکن اس سے غافل ہو جائے گی محبوب رشتوں کی کیا بات کرتے ہو ماں دودھ پیچھے بچے سے غافل ہوگی قیمتی چیزوں کی کیا بات کرتے ہو دس ماں کی حاملہ اونٹنی کھلی چھوڑتی جائے گی نہ مال کی فکر ہوگی نہ گھر کی فکر ہوگی نہ جادات کی فکر ہوگی نہ بچوں کی فکر ہوگی نہ محبوب چیزوں کی نہ محبوب رشتوں کی دشمنیوں کی فکر نہیں ہوگی جانور ایک جگہ جمع کر دی جائیں گے کیا حال ہوگا دل کا اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرماتے ہیں یاو مت تا تقلبو فیہ القلوب دل اس دن اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے قلوبیوں امائزن واجفا دل پھٹ رہے ہوں گے دل اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے دل پھٹ رہے ہوں گے پھر کہیں قرآن کہتا ہے دل ڈول رہے ہوں گے دل لرز کھا رہے ہوں گے دل ہال کھا رہے ہوں گے دل خوف زدہ ہوں گے پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قلیجے مو کو آ رہے ہوں گے قلیجے خلق کو آ رہے ہوں گے آنکھیں اس ابھارا قلبسر آنکھیں پتھر آ جائیں گی دیدے پھٹ جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گے دیدے پھٹ جائیں گے نگاہیں پتھر آ جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گے دل نظر قلیجے آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اب سوہ روحہ خوشیہ ابھر قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا وَيْلُنْ يَوْمَعِذِنْ لِلْمُقَذِبِينَ فَسَالِكَ يَوْمَعِذِنْ يَوْمُنْ عَسِيرُ عَلَى الْقَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرُ بڑا مشکل دن ہوگا کافر بھی کہیں گے حَازَ يَوْمُنْ عُسَرُ اللہ نے کہہ دیا غَيْرَ يَسِيرُ ہے قافروں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سورہ شورا کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُم مِنْ مَلْجَائِنْ يَوْمَعِذِنْ وَمَا لَكُم مِنْ نَكِيرُ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سورہ قیامہ میں آتا ہے انسان کہے گا یَكُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَعِذِنْ ہَيْنَ الْمَفْرِ کہا بھاگ جاؤں کوئی فرار کی جگہ ہے قَلَلَا وَزَرْ نَئِنْ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے کوئی چالا کی کام نہیں آئے گی کوئی حشیاری کام نہیں آئے گی کوئی چرب زبانی کوئی مکر فریب جالے کچھ کام نہیں آئے گا سورہ تور کی آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں یَوْمَ لَا يُغْنِيَنْ هُمْ قَيْدْهُمْ شَيْعَا وَلَا هُمْ يَوْمْ سُرُونَ ان کی چالے نہیں کام آئیں گی بڑی بڑی چالے چلنے کی کوشش کریں گے حکومت عوضے اقتدار مال کوٹیاں جہداتیں منصب کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ فرماتے ہیں سورہ الحاق کا کی آیت نمبر 25 سے 29 تک کہ جس کو عمال لامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کہے گا یَا لَيْتَنِي لَمُوتِيَا كِتَابَو اے کاش مجھے میرا عمال لامہ نہ ملتا والا مدری حسابیہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے یَا لَيْتَحَقَانَتْ قَزَا یہ موت ہی میری کام کر دیتی مَاغْنِيَنِّي مَالِيَا میرا مال بھی آج میرے کام نہیں آیا حالکانی سلطانیہ میری سلطنت میری حکومت میرا عوضہ بھی خلاک ہو گیا نہ مال کام آئے گا نہ حکومت کام آئے گی نہ عوضہ کام آئے گا نہ اقتدار کام آئے گا رشتے ناتے کام آئیں گے رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے کیا حال ہوگا رشتوں کا اور ناتوں کا سورہ بسا کی آیت نمبر 33 سے 37 اللہ اکبر وہ جب بڑی چیخ آئے گی انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا جتنے پیارے رشتے ہیں بھائی ماں باپ بیوی بچے پانچ کے پانچ محبوب رشتے ان سے بھاگے گا سب سے بے پرواہ ہو جائے گا سب سے بے پرواہ ہوگا نہ مال نہ حکومت نہ عوضہ نہ اختیار نہ زبان نہ چالے نہ رشتے نہ ناتے یوم اللہ ینفعو مال ولا بنون سورہ شعرہ میں اللہ نے کہا دیا نہ مال کام دے گا اور نہ بیٹے کام آئے گے کام کے آئے گا باقیات السالخات دوستیوں کا کیا بنے گا سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں اللہ دشمن دوست تو نہیں دوست دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے وَلَا يَسَّلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسَّلُوا حَمِيمًا حَمِيمًا يُبْسِرُونَهُمْ يَبَدُّ الْمُجْرِمِينَ لَوْ يَفْتَدِ مِنَ الزَّابٍ يَوْمُ عِزٍ بَنِيهِ وَسْوَحِبَتِهِ وَحَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ دُغْتِهِ وَمَن فِي لَرْزِ جِمِيعًا سُمَّا يُنْجِهِ قَلْلَّا اِنَّهَا لَتُغَا قیامت کے دن قیامت کے دن دوست دوست کو دکھائے بھی جائیں گے لیکن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھے گئے نہیں بتا کیا کر رہے ہیں کیسے وزن اٹھا رہے ہیں چل دے مجھے دے دیں نہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور انسان چاہے گا رشتوں ناتوں سے صرف بھاگے گا ہی نہیں اپنے بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی سے صرف بھاگے گا نہیں کیا چاہے گا کہ میں اپنی ماں اپنے باپ اپنے بیوی اپنے بچے اپنے بھائی کو اپنی جگہ فدیعے میں دے دوں اور یہ مجھے چخنم کی آگ سے بچا لیں اللہ اکبر یہ وہ صورتیں ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا کہ ان کے مضامین نے مجھے بوڑا کر دیا اللہ ان کی پہچان اتا فرما دے اللہ ان کی یاد اتا فرما دے اللہ یاد رکھ کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی وہ دن جب آسمان نے پھٹنا ہے آسمان نے ڈولنا ہے آسمان نے کانپنا ہے زمین نے کھینچے جانا ہے زمین نے راز اگل دینے ہے اللہ وہ دن جب آسمان نے بے نور ہونا ہے اللہ اس کی پہچان اتا فرما اس کا یقین اتا فرما اس کا ایمان اتا فرما کامل ایمان اتا فرما اور اس دن کی تیاری کی توفیق اتا فرما اللہ ایسے عمل کی توفیق اتا فرما کہ خاتمہ بالخیر ہو اور بعض بعد موت بھی خیر میں ہو اللہ ایمان کی حالت میں مرے اور ایمان کی حالت میں اٹھیں اخلاق میں مرے اور اخلاق میں اٹھیں عبادت کرتے ہوئے مرے اور اتا کی حالت میں اٹھائے جائیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی وہ دن وہ دن جب بچوں کو بڑھا کر دے گا اللہ اس کی تیاری کی توفیق اتا فرما اللہ جوانی کو اس کے فکر میں لگانے کی توفیق اتا فرما اللہ جب دل ہال کھا جائیں گے اللہ دلوں کو زبط کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اپنے دلوں کی پاکی اور تذکیہ کی توفیق اتا فرما اللہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی دیدے پھٹ جائیں گے اللہ آج نگاہوں کو زبط کر کے اللہ آج نگاہوں کو زبط کر کے سخی قدود میں دیکھنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ اس دن کے خوف اس دن کی پہچان اس دن کا خفص اس دن کا ایمان اتا فرما اللہ اس دن کی زلطوں اور رسوائیوں سے بچا لینا اللہ اس دن کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے کوئی درجے کام نہیں آئیں گے اللہ جن اختوں کو ان عزتوں کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس دن جب کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے ان رشتوں ناتوں کو رب پسند طریقے سے معاملات ادا کرنے ان کی تربیت کر کے ان کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ جب کوئی مال اس دن کام نہیں آئے گا اللہ آج وہ مال آگے بھیج کر اس دن اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ اس دن جب دوست دوست سے بھاگیں گے اللہ دوستیاں قرآن و حدیث کے پیمانوں اور بلائت کے احقامات کے مطابق وضع کرنے کی توفیق اتا فرما یارخم الراشمین قرم فرما فضل فرما جو پڑھتے ہیں اس کا فہم اتا فرما اللہ جس کا فہم اتا فرماتا ہے اس کا حفظ اتا فرما جو حفظ دے اللہ اس کا یقین اتا فرما جو یقین دے اللہ اس پر اس یقین کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس توفیق میں آسانی فرما جو عمل کر کر کے تھک رہے ہیں اللہ ان کو قبولیت کا پروانہ اتا فرما کہ ہماری نجات اور زلت سے زلت سے بچنے کا ذریعہ بنا ربنا لا تزیقلو بنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکانتو وحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین